یار شبمن گل ورلڈ اوڈیا رینکنگز میں نمبر ون بیٹس مین بن گیا ہے بابر آزم کو ڈی تھرون کر کے اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہوگا میں ایز ای پاکستانی افسوس کروں گا کہ یار ہمارا بندہ سیکٹ نمبر پہ آگیا ہے نہیں برو شکر کرو یہ نمبر ون والی سٹریک ختم ہوئی ہے اب ہمارے فینز انڈیا کے اوورال پرفارمنس ایز ای ٹیم کو ریبٹ کرنے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے ان کے موو پہ بابر آزم کی نمبر ون رینکنگ نہیں ماریں گے بھائی اب ہم واقعی انیلائز کریں گے اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو اب ہم واقعی ایک بندے کو نہیں پوجیں گے اب ہم پوری ٹیم کے اوپر کریٹسائز کریں گے تاکہ وہ کریٹسائزم پریشر ڈالے ہمارے بورڈ کے اوپر ہمارا بورڈ ٹیم ایسی سیلیکٹ کرے جو کہ ایزا یونٹ کوئی ٹورنمنٹ جتا سکے یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ سینچری بنایا گا ایک ہی بندہ کیپٹنسی اچھی کرے گا تو پوری ٹیم کے سارے فلاوز چھپ جائیں گے ماسک ہو جائیں گے پاکستانی فینز نا ان کو لگتا ہے یعنی سے کرکٹ جو ہے نا ون مین سپورٹ ہے مطلب اگر آپ کا ایک بیٹسمن دنیا کی نمبر ون رینکنگ میں آئی گیا ہے اگر تو آپ کے سارے فیلیرز کا جواب صرف یہ ہے کہ بھئی ہمارا بیٹسمن تو نمبر ون ہے یا چلا ہمارا شاہین شاہ افریدی نمبر ون ہے بولنگ کی ریکنگ میں اب تو خیر وہ بھی نہیں ہے بہت اچھا ہوا یہ نمبر ون رہنے کی کوسٹ ہوتی ہے نا برو اس سے بہت زیادہ پریشر آتا ہے آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ اب نمبر ون بند تو گئے ہیں اس کو مینٹین کیسے کرنا اس پوزیشن کو کبھی کبھی آپ کے سر پہ چڑ جاتی ہے یہ رینکنگ کی گلوری ٹروفیز ہم پھر بھی نہیں جیتے ہیں بھائی ورلڈ کپ سے پہلے تک انڈیا کے کتنے لوگ ٹاپ ٹو میں تھے نہیں تھے ورات کولی ٹاپ تھری میں نہیں تھا ان بیٹن ٹیم کونسی جاری ہے انڈیا کی ٹیم افغانستان کا نام و نشان نہیں تھا کہیں انڈیا کے بعد سب سے زیادہ ایشین ریلائیبل ٹیم کونسی جاری ورلڈ کپ میں افغانستان تو بھائی اب ہم کرکٹ کی انیلیسز کے اس دور میں انٹر ہو رہے ہیں کہ جب نمبر ون رینکنگ آف اوڈی آئے اس کو کاغذ پر لکھے نا بتی لے کے واپس لینے کا دل کرتا ہے اور اتنے سارے ہمارے پریویس لیجنڈز یہ کہا چکے ہیں لوگوں کے انیلسٹ یہ کہا چکے ہیں کہ بھائی اوڈی آئے رینکنگز کو اتنا سیریس نہیں لائن لیتی ہے آج کل دنیا جو لوگ واقعی سبسٹنس والے ہوتے ہیں جو ٹیمز واقعی سٹرینٹھ رکھتی ہیں کسی چیز کے اندر ایز ایونٹ ان کی ڈسکیشن میں اوڈی آئے رینکنگز ہوتی نہیں ہے وہ آتی ہیں جاتی ہیں ان کے نکام نہیں کرتی ان کے پاس ہر کرٹیسزم کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہم نمبر ون رینکنگ پہ ہیں اچھی بات ہے نمبر ٹو پہ آگیا بابا رازم اب اس کے پاس انسینٹیو ہے کہ اس نے نمبر ون پہ جانا ہے اس پروسس میں وہ جتنی امپروومنٹس کرے گا وہ پاکستانی ٹیم کے اندر چینجز لے کے آئے گا کرکٹ بورڈ اس چیز کو سیریس لے گا کہ یار اب ہم نے رپیر کرنا ڈیمیج اتنا ہی بہتر ہے بھائی ورنہ رات کو اچھی نیند سونے کے لیے پاکستانی کرکٹ فین کو صرف یہ چیز کافی نہیں لگتی کہ وہ سرحانے کے پاس اپنا ورلڈ نمبر ون اوڈیا رینکنگ والا ایوارڈ لے کے سو جائے اور خواب میں ورلڈ کپ جیت جائے بھئی ایسے ورلڈ کپ صرف خواب میں جیت سکتے ہیں آپ اگلی چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہوسٹ کرنی ہے نا آپ نے اس کے لیے پہلے آپ کو سکل فل لیوریج لینا پڑے گا جیسے انڈیا نے ہوسٹ کر کے ورلڈ کپ کو پہلے فنانچل لیوریج لیا پھر اس کی ٹیم نے بیک کیا انڈیا کو کہ ہم سکل کا بھی لیوریج لے رہے ہیں ہم ٹیلنٹ کا بھی لیوریج لے رہے ہیں اس لیے اس وقت انڈیا انوینسبل بنی ہوئی ہے کوئی بندہ جتنا مرضی ان کے پولیٹیکل بورڈ کو کرٹسائز کر رہے لیکن ٹیم ایسے کھیل رہی ہے کہ بھائی ہر چیز ایکسپٹیبل لگتی ہے اس لیے میں نے بتانا تھا کہ نمبر ون رینکنگ کے اوپر اگر دوبارہ آنا ہے پاکستانی پلیئرز نے تو اس مائنڈ سٹ سے آنا کہ اس کو سر پہ نہیں چڑھنے دینا اور پوری پاکستانی قوم کو بھی یہ کہنا ہے کہ نمبر ون رینکنگ میں آنے کے لیے اکیلے آنا ضروری نہیں ہے ایز ای ٹیم آو گے اور اپنی کرنٹ کرکٹ گیم کے اندر پروف کرو کہ ٹروفیاں جیت کے تو پھر آنا ادھر ورنا ادھر نہ آنا یار